جنت نظیر کشمیر کانی شال پشمینے سے تیار کیا جانے والے وہ شال ہیں جن کا دنیا بھر میں کوئی جوڑ نہیں کوئی سانی نہیں کانی شال لکڑی کے کرگے یعنی لوم پر لکڑی کی دو چھوٹی سلائیوں سے تیار کیا جانے والے وہ شال ہیں جن کی بدولت ان کے آبائی وطن کو انہی کے نام سے معصوم کیا گیا ہے جی ہاں کانی شالوں کے لیے ناموار وستی کشمیر کا علاقہ کانی ہاما انہی شالوں کے وجہ سے یہ نام پا گیا ہے کشمیر کے بڑے بڑے شوروم سے لے کر دلی، ممبائی، لندن، پیریس اور نیویوک کے نامی گرامی شورومز میں کانی شال اپنی جودہ گانہ پہچان رکھتے ہیں جب ہی تو راجہ مہاراجاؤں اور رئیسوں کی کریکشنز کی زینت بنتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل اور زیادہ قابل بیعہ ہے وہ محنت، وہ لگن، وہ دلچسپی اور وہ ہنر جس کے دم پر ایک کانی شال ترتیب پاتا ہے شال کی تخلیق شروع کرنے سے قبل اس کا پورا خاکہ تیار کیا جاتا ہے شال میں استعمال کیا جانے والے رنگوں کا بازابطہ انتخاب کیا جاتا ہے شال کے لئے شال بافی کی مخصوص تعلیم کے مطابق ایک سکرپٹ تیار کی جاتی ہے اور ایسی ہی دیگر تیاریاں ہوتی ہیں پھر کانی شال کے کاریگر یعنی شال باف اپنے ہاتھوں کا جادو چلاتے ہیں شال کو اپنے انجام تک پہنچائے جانے سے پہلے دو بار دھولیا جاتا ہے اس طریقے بعد شال کی پیکنگ ہوتی ہے اور پھر اس کا ایکسپورٹ وہاں کے لئے جہاں اس کی ایک ہی جھلک سے کشمیر اور کشمیر کی کاریگری کو سلام پیش کیا جاتا ہے